اوزاد دول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں دو سو کل صبح ڈنکی ریلیز ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے سالار کی چوڑی ہو گئی ہے ٹائٹ اور ڈنکی نے جیت لی ہے فائٹ اب بات شارو خان یا پرواز کی فلم کی کہانی سے کوسو دور اس کہانی پر اٹک گئے جہاں سے شروع ہوتی کن خان کی بادشاہت شارو خان کی فلم ڈنکی اور پرواز کی فلم سالار کی ٹکر ہر جانب چرچہ میں ہر کو یہ جانا چاہتا ہے کہ بھائی یہ ٹکر کیوں ہو رہی ہے تو پھر آپ فائدہ کسی ہوگا یہ تو کل صبح اور پرسوں کے دن تیہ ہو جانا ہے سینما گھر مالکوں کے لیے ٹکر ایسی مسئبت بن گئی ہے جس سے پارپناہ آسان نہیں لیکن بادشاہ کے پاس رانی اور جوکر بھی ہوتے ہیں آپ سبی کو پتا ہے اور انہی دونوں نے سالار کا قائم کر دیا ہے دنکی کی ٹیم سینما گھر مالکوں پر ان کی فلم کو زیادہ سکرین دیا جانے کے لیے دباب بنا رہی ہے ایسی خبریں باہر آئیں تھیں کہ شارو خان لگ آتار اپنے رسوق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں پی وی آر آئینوکس کے مالک سے ہماری فلم زیادہ دکھائے جائے گی نہیں دکھائے گئے زیادہ شو تو ایک بھی شو نہیں چلنے دیں گے لو بتاؤ کیسے کماؤگے پیسہ خیر چھوڑو ملٹی پلیکس چین پی وی آر آئینوکس نے رات و رات ڈنکی کی سیننگ بڑھا دی اب چچا یہ ہے کہ اس قدم سے سالار کی ٹیم پھوپا جی کی طرح ناراض ہو گئی سالار کے میکرز نے ساؤتھ انڈیا کے ملٹی پلیکسس میں اپنی فلم ریلیز نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی ڈنکی کے لیے ساؤتھ میں بھی صاف ہے میدان اور بائیکوٹ گینگ لگائے گا جھنڈوبا ابھی بھی کہہ رہا ہے رہے بولی ووڈ ہنگامہ کی یہ خبر ہے یہ بولی ووڈ کی ہی خبریں چھاپتے ہیں ساری خبریں انسائیڈ ان کے پاس ہوتی ہیں اس خبر کے مطابق پی وی آر آئینوکس اور میراج نے اپنے سنگل سکرین سینما گھروں میں دونوں فلموں کی ففٹی ففٹی پرسنٹ سکرینی کی بات گئی تھی یعنی آدھے شو آپ کو ملیں گے آدھے شو انہیں ملیں گے سالار اور ان میں بڑھ جائیں کہ ڈنکی میں حالانکہ شارو خان کی کمپنی ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ نے ملٹی پلیکس چین کے ساتھ اپنی فلم کے پکش میں قرار کر لیا کہ ہمارے شو زیادہ دکھائے جائیں گے اس قرار کے تحت پی وی آر آئینوکس کے سنگل سکرین سینما گھروں کے سبھی شو ڈنکی کو دے دیئے گئے گا ملٹی پلیکس چین میں دونوں فلمیں چلیں گی لیکن سنگل سکرین پر صرف ڈنکی چلے گی پھر سے سنیے اس قرار کے تحت پی وی آر آئینوکس کے سنگل سکرین سینما گھروں کے سبھی شو ڈنکی کو دے دیئے گئے بس یہیں سے مرچی لگی ہے لوگوں کے اس سے سالار کے نرماتاؤں کو میکرز کو بڑا جھٹکا لگا ڈنکی کا ڈسٹریبیوشن مشہور کمپنی پین مرودھر کر رہی ہے بہت بڑی کمپنی ہے اور وہ اپنا گھرٹا نہیں ہونے دے گی سالار کے ڈسٹریبیوشن کا کام انیل تھاڈانی کی ڈبل اے یعنی اے اے فلم دیکھ رہی ہے سالار کی ٹیم پی وی آر آئینوکس اور اس کے ادھیاکش اجائے بجلی نام یاد رکھی گئے ان کو اب آئے کار بہر اٹھا ہے پی وی آر آئینوکس اور اس کے ادھیاکش جو ہیں اجائے بجلی پر ڈنکی کے ٹیم کے طریقوں کو روکنے کے بجائے ان کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ دینے کے وجہ سے ناراض ہیں خبر یہ ہے کہ ڈبل اے فلم اور ہوم بیل پکچرز جس نے سالار کی جو پروڈکشن کمپنی ہیں اس نے اس پر سخت فیصلہ لیتے ہوئے ساؤتھ انڈیا میں پی وی آر آئینوکس اور میراج میں اپنی فلم ریلیز نہیں کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور بھائی ڈنکی کی ڈیٹ تو ایک سال پہلے سے ہی سبھی کو پتا ہے کہ اناؤنس ہو گئی تھی آپ ہی سالار کو ستمبر سے دسمبر تک لے آئے تو موٹا پتلا سوچ کر لانا چاہیے تھا پہلے تو شاروخان کا ہی حق ہے سنگل سکرینز پر انہوں نے پہلے سے ہی بات کر رکھی تھی سپتمبر میں کس وجہ سے سالار کس کی سب کو پتا ہے اب پی وی آر پر کچھ درشک یا یوں کہیں کہ فینس بھڑک گئے ہیں ان میں صرف ایسا نہیں ہے کہ پربھاس کے فینس ہیں بلکہ شاروخان کو نہ چانے والے بھی ہیں ہیشٹیگ بائی کارٹ پی وی آر ٹرینڈ کر رہا ہے ٹوٹر پر یا ایکس پر پی وی آر آئینوکس کے اس فیصلے پر ببھاس کے فینس بھڑک رہے ہیں سوشل میڈیا پر ببھاس اور احسار کے فینس ایک بار پھر سے ناؤت ساؤت کے چکر کو لے کر بھیڑ گئے ہیں یہ خبر آنے کے بعد ایکس پر بائی کارٹ پی وی آر ٹرینڈ کرنے لگا لوگ ڈنکی کے ٹکٹ شو کرنے سکرین شوٹ شیئر کرنے لگی ایسا دکھائے گیا حالانکہ انہوں نے پتہ نہیں بعد میں ٹکٹ بک کرائے تھا صرف اسے ٹرینڈ کرانے کے لیے ادھر شارو خان کے جو فینس ہیں احسار کے فینس ان کا کہنا ہے کہ اس فلم کی گھوش رہاں یعنی ڈنکی کے ایک سال پہلے ہوئی تھی سارے لوگوں سے ایکسیبیٹر سے بات کر کے رکھ لی تھی تو بھائیہ تم کیوں بھڑک رہے ہو تم تو اپنی فلم بعد میں لے کر آئے ہو ہم تو تمہارے سامنے لے کر نہیں آئے ہیں سالار کا کہیں اتا پتہ بھی نہیں تھا جب سے یہ پتہ تھا کہ کرسماس پر نیو ویئر پر ڈنکی آ رہی ہے تم یہاں کیوں ہو آگئے تو فیلحال جس طریقے سے پی ویار آئینوکس کا بائیکوٹ کر رہے ہیں خود سالار کی ٹیم ساؤتھ انڈیا میں اس سے لگتا ہے کہ ڈنکی کو فل فلیش فائدہ وہاں بھی ہونے والا ہے ہندی پٹی میں تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ زیادہ شو ملٹی پلیکس میں بھی سکین کے پاس ہیں ڈنکی کے پاس اور سنگل سکین تو بس سمجھ لیجئے سنگل سکین پر ایک ہی ایک ہی جہاں سینما گھر میں پردہ ایک ہی ہے وہاں تو صرف ڈنکی دیکھے گی اور وہیں سے ہوتی ہے اصلی کمائی یہی تو ہے لڑائی تو فیلحال سالار کی چوڑی ٹائٹ ہے کیونکہ ڈنکی صرف ہندی میں بنی ہے سالار تو چارپان لینگویجز میں بنی ہے ڈنکی صرف ایک ہی لینگویجز میں بنی ہے اور اس سے اتنی گھبرات ہے ہندی پٹی سے لے کر ڈکشن تک میں گنج سنائے دے رہے ہو ورڈ وائٹ تو زبردست طریقے سے بکنگ چلی رہی ہے صبح ڈنکی کے ٹکٹ میرے بک ہے آپ دیکھنے جا رہے ہیں یا نہیں پرسوں میں سالار بھی دیکھنے جاؤں گا آپ دیکھنے جا رہے ہیں نہیں بتائیے گھزر